تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گا السلام علیکم تو بھائی بیف چپلی کباب کی اورجنل اوثینٹک ریسپی خیبر شنواری ریسٹونٹ سے آپ کو سکھا رہے ہیں بیف لینا ہے آپ نے تین کلو دو سو گرام جو ہے بیف کا فیٹ لینا ہے ادرگ لسن جو ہے ثابت آپ نے ایڈ کرنا ہے اور نمک لگا کے گوشت کو چھوڑنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس کا کیمہ نکالنا ہے کیمہ دو بار نکالنا ہے ایک بار جب کیمہ نکل جائے تو ایک بار پھر کیمہ نکالنا ہے ٹھیک ہے دو بار کیمہ ہم نے نکال لیا ہے اب اس میں چار سے پانچ عدد میڈیم سائز کے پیاز چار سے پانچ عدد ٹاماٹر ہری مرچ آپ نے ایڈ کرنا ہے تقریباً دو سو گرام یہ تیز مرچ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ادرگ لسن جو ہر سے کیمہ بنا جائے وقت آپ نے ایڈ کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیمہ نکالا ہے پیاز بسن ہے کہ دو بار نکالنا ہے ایک بار بلائنڈ کریں گے اس میں اگین بلائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ سب سے پہلے ہری مرچ کو نکال لیا ہے پیاز کو آپ نے بالکل الگ نکالنا ہے کیونکہ پیاز کے پانی نکالنے کے بعد ایڈ کرنا ہے درائے پیاز ایڈ کرنا ہے اس لیے ہم داریک کیمہ کے اندر پیاز کو ایڈ کرنے کے لیے نہیں کریں گے جب پیاز ہو جائے تو اس کے بعد تماؤٹر کی باری آئی جائے پیاز کو بالکل سائٹ کرنا ہے پانی نکال لے کسی کپڑے کے اندر ڈال کے نچھوڑ کے پانی نکال لیں پیاز کو یہ ہاتھوں کی مدد سے نکال لیں اب یہاں پہ تماؤٹر تماؤٹر کو بلائنڈ نہیں کرنا ہے تماؤٹر کو اس طرح سے باری کٹ کر لینا ہے جب تماؤٹر کو اس طرح سے اچھی طرح سے باری کٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کیمہ کے بعد جو اس کے اندر خاص مسالے ہیں وہ کون سو مسالے ہیں جس کی یہ ویسے چپلی کباب کا ٹیسٹ اوریجن اوثینٹک اور زبردست ہو جاتا ہے تو تماؤٹروں بڑے تیزی کے ساتھ باری کٹ کر کے آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے بیف کا کیمہ نکال لیں اور دو بار کیمہ نکال لیں اب مسالوں میں یہاں پہ سب سے پہلے کٹی ہوئے لال مرچ یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون جائے گا پھر کٹی ہوئے کالے مرچ یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون جائے گا کٹا ہوا دھنیا یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون جائے گا کٹا ہوا زیرہ یہ 3 ٹیبل سپون جائے گا یہ کچھ خاص مسالے ہیں جو کہ چپلی کباب میں ایڈ ہوتے ہیں اناردانہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اناردانہ کے استعمال کر سکتے ہیں عموان بہت کم لوگوں کے بزند ہوتا ہے اناردانہ بٹ یہ ہے کہ اگر آپ اناردانہ ایڈ کر دیں تو چپلی کباب ریال چپلی کباب کا ٹیسٹ اناردانہ کے ساتھ ہیں اب تمام مسالے اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں گے اچھا سردی میں اگر آپ چپلی کباب بنا رہے ہیں تو اس کے اندر اجوائن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ گرمی چل رہی ہے لہٰذا اس میں اجوائن کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے موسم کے مطابق چیزیں چینج کی جاتی ہیں اب یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے گندم کارٹا آٹا یہاں پہ تقریباً 200 گرام کے قریب آپ ایڈ کریں گے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر سردی ہے تو مک pun کاٹے کے استعمال کرنا ہے گرمی ہے تو نارمل گندم کاٹہ استعمال کرنا ہے جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ سردی ہے تو اجوائن کے استعمال بھی کریں گے اگر سردی نہیں ہے تو اجوائن کے استعمال نہیں کریں گے اب جو پیاس ہے اس کا پانی میں نے آپ کو بتاہیا تھا کہ آپ نے نچھوڑنا ہے پانی بالکل نچھوڑ کر پیاس کو ڈرائے کر کے یہاں پر آپ ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اناردان اگر چاہیں تو اناردانے کے استعمال آپ کر سکتے ہیں عموان سردیوں میں اناردانے کے استعمال زیادہ کیا جاتا ہے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ موسم کے مطابق بھی چبلی کباب کے آسفیس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے گوننا ہے اصل کمال اس کی گندائی میں ہے اس طرح سے محنت کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگانا پڑتا ہے تب جا کے اس کی پکڑ اچھی آتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چبلی کباب آپ کے ٹوٹے نہیں پکڑ اچھی آئے تو جس جان کے ساتھ اس کو مکس کیا جا رہے ہیں بلکل ویسی دس سے پندرہ منٹ کنٹینیو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے گوننا ہے تو آپ کی چبلی کباب کی پکڑ بھی اچھی آئی ہے ادھرائیس چبلی کباب کی پکڑ نہیں آئے گی اب باری آئے گی اس کو فرائی کرنے کی تو بھائی اس کو فرائی کرنا بہت آرسان ہے عمومن جو اس کو فرائی کیا جاتا ہے وہ اینیمل فیٹ میں کیا جاتا ہے بہت کراچی میں کیونکہ آئیل کے استعمال زیادہ کیا جاتا ہے کھوکنگ آئیل تو کھوکنگ آئیل میں اسے فرائی کیا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اینیمل فیٹ میں اسے فرائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہری میرچو کو تھوڑا سا فرائی کیا جائے گا اور فرائی کرنے کے بعد جو ہے آپ کی بہت زبردست قسم کی چھپلی کباب کی ریسپی تیار ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے لئے ہم مہت میند کر کے مختلف ریسٹوئنٹ سے بہت زبردست زبردست ریسپی لے کر آتے ہیں اگر آپ کو ہماری چینل کی ویڈیو پسند آتی ہوں تو ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکون کے بٹن کے لازم پریس کیجئے گا نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کو ٹائم لے ملتی رہے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگے کیجئے گا کہ ہماری میند رنگ لے کر آتی ہیں کے نہیں اور ساتھی ساتھ شاپ کا بھی شکریہ دکھیا کیجئے تاکہ ان کا بھی دل بڑا ہو کیونکہ بہت میند کے بعد یہ اپنی ریسپی کو شیئر کرتے ہیں تو بھائی ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ